اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں محمودیہ ٹریول اینڈور کا یوٹیوب چینل میں آپ کا میسوان محمد شاہد اقبال اپنے چینل میں ویلکم اور خشاندید کہتا ہوں دوستو برطانیہ سے اس وقت ایک اور نیوز لے کر آ چکے ہیں کہ اگر دوبارہ لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے تو جو ہے ریکارڈ ٹو خراب ہو جائے گا اس وقت کرونا کی کیا صورت آ رہا ہے اور اس لاک ڈاؤن سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس وقت سیچوئیشن کیا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھنے کیلئے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر سبسکرائی کریں ویڈیو تمام دوستوں میں شیئر ضرور کریں دوستو اس وقت جو کوویڈ نائنٹین کی پوزیشن ہے اکتیس ہزار ایک سو ستارہ نئے واقعات سامنے آئے ہیں جیسا کہ تحقیق سے پتہ چلے کہ انگلینڈ میں ساٹھ ہزار ارمات کو بھی روکا گیا ہے جہاں پر کیسز کی تعداد مضافہ ہو رہا ہے وہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اتنا لوگوں کی ڈیتھ بھی نہیں ہو رہی ہے لیکن لاکڈاؤن کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے لیکن لاکڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو دنیا میں ہمارا بقام خراب ہو سکتا ہے دوستو اس نیوز کا لنک بھی آپ کو ڈسکریشن سے مل جائے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں نئی تحقیق میں بتایا گیا کہ ویکسینوں نے انگلینڈ میں بائیس ملین کرونا وائرس کے انفیکشن اور ساٹھ ہزار اوات کو روک دیا ہے جی ہاں ویکسینیشن نے بائیس ملین لوگوں کو بھی بچا لیا ہے اور جہاں پہ انفیکشن کی شرح تھی تو صرف ساٹھ ہزار لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں مزید اداد و شمار کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ یہ اگر تداد سرکاری سبسٹیو میں کٹوتی کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے اور اگر ویکسین نہ لگتی تو تداد میں اضافہ ہو سکتا تھا دوستو اس وقت نیوز میں بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ سیچوئیشن ہے کیسز میں اضافہ ہی ہو رہا ہے اور حکومت سوچ رہی ہے کہ اگر ہم دوبارہ لاگ نون کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمارا ریکارڈ خراب ہو جائے گا جیسا کہ بتا ہے دوستو انیس چولائی ایک فریڈم نام دیا گیا ہے اس کے بعد یوکے میں یعنی انگلینڈ میں لوگ جو ہے عام زندگی گزر بسر کر رہے ہیں اور ہر بندی کی اپنی ذمہ داری ہے تو اس کی وجہ سے بھی شرح فیصد کم ہو چکی ہے لیکن کہیں کہیں کیسز زیادہ بھی ہیں بارال حکومت سوچ رہی ہے کہ کیا کریں اس حوالے سے جیسی لیٹ اپ ڈیٹ ہم تک پہنچیں گے آپ تک پوچھائیں گے وزید افصالات کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو تمام دوستان درودھ شیئر کریں تھانکس وائچنگ ٹیک کیار اللہ حافظ